سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے ہاں اس میں ہم نے کہا ہے کہ بیسکلی وہ سرکار کی گلتی ہے سرکار کو جس کا اس کیس کو پیش کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ میں اور حد یہ ہے کہ ہمارا ایڈوکیٹ جنرل ہی وہاں پریزن نہیں تھا سپریم کورٹ میں ایک جونئر وکیل کو جو سپریم کورٹ رائی جونئیل فرنانڈیز کو بیجا تھا وہاں یہ شاید اور آج سب سے بہتی جو بات اس میں یہ ہے کہ حیرانگی کا مقام ہے آج جو لامو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس نے کہا یہ ہمارے یہ جیجمنٹ بڑی اچھی ہے اور اسے جو سپیشل سٹیٹس ہے ان کو انہوں نے اس کو اگری کیا ہے یہ تو سپیشل سٹیٹس کی دجیاں انہوں نے اڑا دی ہے تین سو ستر کی پہلی وائلیشن ہے کہ انہوں نے ایک ایسے قانون کو لاؤ کرنے کے لیے کہا جو قانون یہاں نہیں لگ سکتا ہے قانون یہ ہے کہ اگر کوئی لون لے لے بینک سے جے کے بینک سے سٹیٹ بینک سے کسی نیشنلائیڈ بینک سے وہ لون کے بعد مارٹگیج رکھتا ہے مارٹگیج رکھنے کے لیے وہ در یہ قانون ہے اب جو یہ قانون لاغ ہوا کہ یہ اس کو آکشن کر سکتے ہیں کسی بھی نان سٹیٹس سبجٹ کو دے سکتے ہیں اسی لئے ہم نے اپنے ٹائم میں اس چیز کی مخاضفت کی تھی گورنمنٹ آف انڈیا کو کہا تھا ریاست اپنا قانون بنائے گی اس قانون کی تحت اس مستے کا خال ڈونڈے گی لیکن انہوں نے سارا یہ پاور آہ گورنمنٹ آف انڈیا کو دیا اور جو بینکس ہیں اب بینک کسی بھی کی پراپرٹی آکشن کر سکتا ہے چاہے وہ نان سٹیٹس سبجٹ لے 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 لہذا اس میں ابھی تیز دن کا موقع ہے ان کو امیجیٹلی فل بینچ کے سامنے اپیل کرنی چاہیے تاک کی جو یہ فیصلہ آیا ہے which is وائلیٹو آف دی کانونسیوشن آف انڈیا آرٹیکل تھری سیونٹی آف کانونسیوشن آف انڈیا اور اس کے بعد اور جو ریاست کی خصوصی پوزیشن ہے اس کی بھی یہ گریو وائلیشن ہے مجھے نہیں لگتا ہے یہ سرکار کیکہ جو لاو منشتر ہیں اس نے کس بنیاد پر کہہ دیا کہ اس سے تین سو ستر پرمینٹ ہوتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ وائلیشن ہے تین سو ستر کی لہذا اس کے لیے سب لوگوں نے میرے خال میں آج تمام پارٹن نے اس کے خلاف احتجاج کیا ہے اور گورنمنٹ کو سمجھنا چاہے اور امیجیٹلی کچھ دنوں میں اس کے پیٹیشن کرنی چاہے اپیل کرنی چاہے فول ڈیزن میں تاکہ اس فیصلے کو قلعہ دم قرار دیا جائے